ہیلو گائز اس وڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ ویب منی سے پیسے ٹرانسور کر سکتے ہیں کسی اور ویب منی اکاؤنڈ میں طریقہ کار سمپل سا ہوگا میں پاکستان سے ہوں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے جیز گیش ایزی پیسہ اور بینک میں بھی ٹرانسور کر سکتے ہیں آپ اپنی رقم کو وہ طریقہ کار بھی بتا دوں گا اگر آپ یہ سے ہو تو پی ٹی ایم پی پال کے ذریعے بھی پیمیٹر ٹرانسور کر سکتے ہو یہ والی تو سمپل سا ٹرانسور پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی ٹرانسور پہ کلک کرو گے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیش ہوتا ہے یہاں پر بینک ٹرانسور ٹوہ بینک کارڈ اور یہ اس طرح سے تمام افشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ لوگ اگر تو ویب منی سے ویب منی میں ٹرانسور کر رہے ہو تو ٹوہ پرس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کا ویلیڈ نمبر ڈالنا ہے جس میں ویو ایم زیڈ جہاں پر ڈالر جو ہیں وہ ویو ایم زیڈ بھی شو ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے اس کا ویلیڈ نمبر اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اماؤنٹ ٹائپ کرنی ہے اور نیچے ڈیٹیل میں آپ اس کا نام وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر جو ٹائپ ہوگا یہ آپ لوگوں نے نارمل رہنے دینا ہے نارمل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے سمپل سا اوکے پہ کلک کرنا ہے پہلے یہاں پر آ کر نمر ہوگا تو اوکے پہ ہم کلک کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن میں یہاں سے ٹرانسفر کرنے والا ہوں ایٹی ایم اکاؤنٹ کے اندر وہاں پر یہ یو ایس ڈیٹی ہیں وہاں پر ایڈ کروں گا اور پھر وہاں سے ویڈ ڈرا کروں گا کیونکہ ڈریکٹلی ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ویڈ ڈرا نہیں کر سکتے فائنلی میں نے یہاں پر ایٹی ایم اکاؤنٹ کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر ایڈز فنڈز پر کلک کروں گا جیسے ایڈز فنڈز پر کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پر میں براوز میں جا کے ویب منی سلٹ کروں گا سیمپل سا یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ویب منی تو یہاں پر ویب منی شو ہو جائے گا اس کے بعد ویب منی سلٹ کرنے کے بعد سیمپل سا یہاں پر ہم جو ہے یو ایس ڈیٹی سلٹ کریں گے کہ ہم نے کتنے ایڈ کرنے ہیں یہاں پر سیمپل سا ہمارے پاس وہاں پر پوائنٹ تھے فور پوائنٹ نائن نائن اور اس کے بعد ہم کانٹینو پر کلک کریں گے یہاں پر ایٹی ایم کے اندر جو ڈالر ہے وہ بہت ہی کٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر میں پائنٹ ڈالر کر رہا ہوں تو مجھے جہاں پر تقریباً دو ڈالر اور ایٹی فور پوائنٹ جہاں پر مل رہے ہیں سیمپل سا میں کانٹینو پر کلک کروں گا اگر آپ لوگوں کا دل مطمئن نہ ہو تو آپ بھی کانٹینو پر کلک کریں گے اور اس کے بعد سامنے کچھ اس طرح سے ایک نیا انٹرفیش ہوگا تو یہاں پر پیرنگ چلے گی اب یہ ڈونڈیں گے کہ کون ہم سے ویب منی کے ڈالر لے گا اور ہمیں ایٹی ایم کے ڈالر دے گا تو تھوڑی دیر لوڈنگ کے بعد آٹومیٹیکلی کوئی نو کوئی آدمی ہمیں یہاں پر مل جائے گا کیونکہ یہ مہر کے کنٹری سے بھی ہوتے ہیں پاکستان سے ضرور نہیں یہ انڈیا وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی بھی کنٹری سے ہو سکتا ہے کیونکہ ایٹی ایم جو ہے وہ پوری دنیا میں چلتا ہے یہ انٹرنیشنل تو ٹرانسفر منی نہیں ہے لیکن یہ ایک لوکل ٹرانسفر بھی نہیں ہے سمپل سا ہم جہاں پر آئی انڈرسٹینڈ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کا جو ویلیڈ نمبر ہے اس کو ہم جہاں سے کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد ٹرانسفر پر کلک کریں گے ٹوہ پرس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ٹو والے آفشن میں اس کا جو ویلیڈ نمبر سلٹ کر دیں گے یہاں پر پٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم جو ہے اس کا جو یو ایس ڈی ٹی جہاں پر ہم نے سلٹ کیے تھے وہ جہاں پر ہم ٹائپ کر دیں گے وہ ٹائپ کرنے کے بعد اس کے بعد جہاں پر ہم اس کے جو نیم ہے وہ بھی کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد ڈیٹیلز کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا نام پیسٹ کر دینا اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ جو رقم ہے وہ نیسٹ پہ کلک کریں گے تو ٹرانسفر ہو جائے گی تو یہاں پر جو رقم ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے بیلے سے وہ 0-0 ہو چکا ہے ٹرانسکشن ہسٹری پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے یہاں پر جو آمنی سے رقم ٹرانسفر کی ہے یہ جو transaction ID یہاں پر دکھا رہے ہیں اس کا ہم یہاں پر سکرین شارٹ لے لیں گے سکرین شارٹ لینے کے بعد ہم گوگل کے اندر آئیں گے اور جو transaction ID ہے اس کو کوپی کر کے وہاں پر ATM کے اندر ہم پوٹ کریں گے سمپل سب میں یہاں پر آؤں گا اور یہاں پر جو transaction ID ہے اس کو کوپی کرنوں گا کوپی کرنے کے بعد سمپل سب میں یہاں پر پوٹ کروں گا transaction ID اور I have sent found following the instruction about اور confirm sent پر کلک کر دوں گا جیسے میں یہاں پر کلک کروں گا تو اس کے بعد میں چیٹ پر جا کے اس کو میسج کر دوں گا ہے bro send بنی fast سمپل سے یہ والا میسج میں اس کو type کر دوں گا اور next پر کلک کر دوں گا ابھی اس نے payment جو ہے وہ release نہیں کی جبکہ میں نے اس کو رقم send کر دی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے جو پیج ہے ATM کا یہ white ہو جاتا ہے یا کچھ بھی یہاں پر show نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے پلس پر کلک کر کے اگر گوگل کروں میں استعمال کر رہے ہیں تو موبائل کے اندر تو یہاں پر ATM لاغن پر آپ لوگوں نے دوبارہ کلک کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی ATM your dollar wallet with the limit پر آپ لوگوں نے کلک کر کے اس کو دوبارہ لاغن کر لینا ہے یہ اسی طرح سے آپ لوگوں سے علاوہ لوگوں کے سامنے انٹرفیش ہوگا اور لاغن ہو جائے گا اب یہاں پر جو ہمارے یہ ایکٹیوٹی وہ پینڈنگ پر جا رہی ہے کیونکہ اس نے رقم جو ہے ابھی تک ہمیں جو ہے ریلیز نہیں کی ابھی اس نے ریلیز کر دیا پیمیٹ ابھی transaction history میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جو ہماری transaction history ہے وہ completed ہے یہاں پر اور ہمیں جو ڈالر ہیں پہلے ہمارے پاس 5 ڈالر تھے ابھی یہاں پر 8 ہو چکے ہیں اگر ہمارے پاس 10 ڈالر ہوں تو ہم اس کو بنانس کے اندر بھی لے سکتے ہیں ویڈرا اگر ہم بنانس کے اندر ویڈرا لیں گے تو وہاں پر exchange rate چمل جاتا ہے وہاں پر زیادہ فیدہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے directly یہاں پر ویڈرا نہیں لے اگر آپ پاکستان سے جیز کیا یا easy پیسہ میں ویڈرا بالکل نہ لیں کیونکہ یہاں پر جو آپ لوگوں کو exchange rate ملے گا وہ 260-70 روپیز ملے گا جبکہ بنانس کے اندر 310-20 آج کے rate جو ہے وہ ڈالر کا چل رہا ہے تقریباً 300 روپیز اور جبکہ exchange rate جو آپ لوگوں کو ملے گا وہ 20-30 روپے کم ملے گا ایٹیم سے direct jazz cash میں ویڈرا کریں گے اور اگر بنانس کے اندر کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ طریقہ کار تھا آپ لوگوں کے ویبنی کے USDT جو تھے وہ ایٹیم کے اندر add کرنے کا اور اس سے آگے پھر ویڈرا کرنے آپ لوگوں نے jazz cash کے اندر تو سمپلز آپ لوگوں نے یہاں پہ ویڈرا پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے ایک ہے فرام کا افشن ہوتا ہے ایک ٹو کا افشن ہوتا ہے فرام کا افشن ہے جہاں سے آپ نے منگوانے ہے add کرنے ہیں اور ٹو جہاں سے آپ نے بیجنے ہیں ٹو کی افشن پر آپ لوگوں نے بروز پہ کلک کر کے جائز کیسلٹ کرنا ہے اور ویڈرا کر لینا ہے اگر آپ لوگ کے پاس ویریفائیڈ بینانس اکاؤنڈ آویلیبل ہے تو پھر بینانس ملی زیادہ فیدہ ہے اگر زیادہ آپ لوگ کے پاس جو ایس ڈیٹی ہوتے ہیں تو پھر پیونئر میں بھی آپ لے سکتے ہیں تو تھینکس فور واشنگ آپ ملتے ایک نئی اور ایک نیسٹر میڈو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ